ہلو گائز اسلام علیکو آپ کو خوشحام دیتے الیکسیشن آئیٹنگ ہے آج میں آپ کو پی ایف سینس میں بتاؤں گا کہ ڈی ایس سی پی کو ڈی ایس سی پی کو کیسے کنفیگیشن کرتے ہیں آج میں آپ کو پی ایف فائر والل پہ بتاؤں گا کہ ڈی ایس سی پی کو کیسے کنفیگیشن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ اس کا لوگ ان پیج ہے اس کو ایڈمین اور پاسفرٹ دے کہ اس کو لوگ ان کر لیں تو یہ آپ کے سامنے اس طرح آئے گی صحیح ہے اب یہ لوگ میں نے پرس بائی ڈیفورٹ آئی پی کنفیگا کری ہوئی میں آپ کو بتا دیتا میں آپ کو آئی پی دکھا دیتا ہوں جو میں نے آئی پی اس میں ڈالی ہوئی پہلے سے ہی آلڈی لین پہ سٹیٹک کنفیگا کری ہوئی اس کی پروپرٹیس میں کمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں کمال کی ثرو اس میں پہلی میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی پی اس میں 172 13. یہ 172 13.0.255 یہ آئی پی اس میں ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سٹیٹک ڈالی ہوئی ہے 172 13.0.255 اب میں ڈی عیتی بی کنفیگر کرتا ہوں تو ڈی ای سی پی کنفیگر کرنے کے لئے آپ کو فائرول پہ جائیں سوری سرویسز پہ جائیں تو یہ آپ کے سامنے ڈی ای سی پی سرور رہے گا ڈی ای سی پی سرور پہ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے بائی ڈی فالڈ ڈی سی بھی لوگا دیکھیں اس پہ چیک نہیں لگا ہوا ہے تو اس پہ آپ چیک لگائیں اور رینج ڈی فائنڈ کر دیں کون سی رینج میں آپ کو چلانا ہے میں کر دیتا ہوں 172.13.2.1 سے 172.13.2.255 اوکی گئیس یہ میری آئی پی رہی جائیں اوکی گئیس جو اس سے بھار ہوگا اس کو انٹرنیٹ نہیں ملے گا اچھا اس میں آپ اور بھی ایٹ پول ایٹ کروا سکتے ہیں ایڈیشنل پول ملد جون سا پول 172.13.1 کا 2 کا جون سا بھی آپ پول ایٹ کروانا چاہتے ہیں وہ سب پول اس میں ایڈ ہو جائیں گے اوکی گئیس آپ کے اگر ڈی این ایس سرور چلنا ہے تو ڈی این ایس بھی ایٹ کروا سکتے ہیں کوئی سا بھی این ایس بھی ایٹ کروا سکتے ہیں گیٹوے دے سکتے ہیں کوئی آپ کا اپنا گیٹوے ہو وہ بھی آپ گیٹوے اس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈومین کا نام ایٹ کر سکتے ہیں یاں ایسے دل کر سکتے ہیں فلوگ سٹیٹک یہ ایئر پی کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈیب بھی کرسکتے ہیں این ڈیب بھی کرسکتے ہیں ساری سیٹنگitésیں آپ آف چینج ڈسپلی کرسکتے ہیں ساری چیزوں کو ایٹ کروا سکتے ہیں اس میں ہاں ادھر آپشنز میں ہیا آپ کو اس میں میں آئے پی رینچ کردیا اب میں اس کو سیف کروں گا اس کو سیف کر رہا ہے یہ دیکھیں the change the changes has been applied successfully اوکے گئیس یہ ہماری جب تک successfully نہیں ہوتی اس کا ملدہ ہے کہ ہماری policy applied نہیں ہوئی ہے ڈی اے سی بھی configure ہو چکا ہے تو اب میں اس ip کو ذرا remove کرتا ہوں اپنے پاس سے اس سے ip کو remove کرتا ہوں یہاں سے ip کو remove کرتے ہیں ایک پر ریفریش کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گائیس یہ ہمارا retry کر رہا ہے اس کا ملدہ ہے happy version 4 اوکے طرح ڈھرہ سسٹم میرا سلو چل دا ہے اس کو بھی اب close کر دیں اب ہم command from میں جا کے چیک کرتے ہیں ip کیا مل دی اس کو مل چکی ہے اپنے پی اے سینس کی فائر وال سے اس کے ڈی اے سی پی سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 172 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 172.2.1 کی ip کو ملی ہے اس client کو آپ دیکھ سکتے ہیں 172.31.2.2.1 یہ ip اس کو ملی ہے اس کے پاس یہ دیکھیں یہ اپنے ہو چکا اس کے پاس اس کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 172.13.2.1 کی ip ملی ہے 172.13.255 تک اس کی range اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے آپ add کروانا چاہے کوئی اسی بھی اس کا mac address لیں سسٹم کا اور اس کو static ip دینے چاہتے ہیں کہ static ip یہ ہی ملے ہے خالی اس کو تو جیسے ہمارے servers ہوتے ہیں ان کو static ip دینے ہوتی ہے تو آپ static ip بھی دے سکتے ہیں یہاں سے dhcp servers یہ servers ہیں اس کے یہ لین ہے services میں dhcp server تو یہ guys آپ کو ڈhcp کے بارے بتایا کہ اس کو ڈhcp کو کیسے configure کرتے ہیں کوئی اتنی rocket science کی بات نہیں ہے خالی آپ اس میں ip range کریں اور اس کو enable کریں پھر اس کو save کردیں تو یہ آپ کی ip save ہو جائیں گی range save ہو جائے گی جہاں سے آپ اس کو سنگل بھی add کروا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ ip ملے تو یہاں سے آپ static ip کر کے اس کا mac address define کر کے یہاں پر اس کو add کروا سکتے ہیں ڈhcp 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 ڈhcp